ناظرین نومی تھل جیپ ریلی اقتدام پذیر ہو چکی ہے اس جیپ ریلی کی اقتدامی تقریب مدفرگر کے فیصل سٹیڈیا میں مراکد کی گئی اور اقتدامی تقریب بھی بدنظمی کا شکار ہوئی ہے معاملہ کچھ یوں بنا کہ جو اس تقریب کے مرکزی مہمان یعنی جیپ ریلی کے ڈرائیورز اور ریسرز تھے انہی کوئی ہی اس تقریب میں بیٹھنے کی جگہ فراہم نہیں کی جس کی وجہ سے ان ریسرز نے احتجاج کیا ہے کچھ سال پہلے چولستان میں بھی ہمیں ایسی ہی صورتحال دیکھنا پڑی تھی کہ جن لوگوں کے لیے آپ ایک تقریب مناکد کر رہے ہیں انہی کوئی بیٹھنے کی جگہ فراہم نہیں کر رہے تو یقینی طور پر ان کا احتجاج بنتا ہے اس احتجاج کا مقصد انتظامیہ کو یہ باور کرانا تھا کہ انتظامات بہتر ہونے چاہیے اس سے پہلے پوری جیپ ریلی سموک کی وجہ سے موسم کی وجہ سے بدنظمی کا شکار ہوئی بد انتظامی کا شکار ہوئی اور موسم نے تمام تر جیپ ریلی کا جو مزہ ہے وہ خراب کر دیا تھا آپ سٹاک کیٹیگری کی ریسز دیکھ لیں وہ تقریباً آدھا ٹریک کرنا پڑا اور پھر پریپیٹ کیٹیگری کی جو ریسز ہے اس میں صرف تیس کلومیٹر کی ریس ہوئی تو اس طرح سے چانگا مانگا ٹیلا پر جو مختلف کلچرل ایورٹس ہونے تھے وہ شارٹ کر دیئے گئے یقینی طور پر تمام ریلی خراب ہوئی ہے لیکن آپ کو چاہیے تھا انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ جو اختلامی تقریب ہے کم از کم اس کو تو بے تطریقے سے مینج کر لیتے یہاں پر ہمارے جو مرکزی مہمان ہیں جن کے لیے یہ خوبصورت ایورٹ منعقد کیا گیا ہے آپ انہی کوئی جگہ فراہم نہیں کر رہے ہیں آصف فضل چودری جو جیپ ریلی کے وینر تھے وہ بھی ان ریسرز کو منانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ان کا احتجاج برحق تھا کیونکہ ان ریسرز کو بیٹھنے کے لیے جگہ فراہم کرنا انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری تھی تو یہ صورتحال رہی ہے اختلامی تقریب کے دوران بلاخر انتظامیہ نے نئی کرسیاں لگا کر ان ریسرز کو جگہ فراہم کی جس کے بعد انہوں نے احتجاج ختم کر دیا ناظرین تھل جیپ ریلی کا یہ خوبصورت ایورٹ اختلام پتیر ہو چکا ہے یقینی طور پر آپ نے انجائے بھی کیا ہوگا ہم نے کوشش کیا کہ تمام تر چیزیں تمام ویڈیوز آپ کے ساتھ بار وقت شیئر کرتے رہے انشاءاللہ اگلے سال پھر تل جیپ ریلی کے دوران آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا